نمشکار دوستو سواگت ہے آپ کا میرے چینل پر یہ ودرشت دیکھ کے گیس کر لیا ہوگا کہ آج ہم آپ کو لے چلیں گے بھارت کے بہت ہی سندر اور پرسید ہندوؤں کے ستھل رامیشورم کی یادرہ پر یہ تیرت ہندوؤں کے چار دھاموں میں سے ایک ہے یہ تمیل نادو کا بہت ہی خوبصورت ٹاپو ہے اس کے علاوہ یہاں ستھاپے شیولنگ بارہ جوتی لندوں میں سے ایک مانا جاتا ہے بھارت کے اتر میں کاشی کی جو مانتہ ہے وہی دکشن میں رامیشورم کی مانتہ ہے دوستو اگر آپ میرے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب دیجئے اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا ہے تو پلیز اس کو شیئر کریے روسولو رامیشورم آپ فلائٹ سے جا سکتے ہیں مدرائی ائرپورٹ جو نیرسٹ ائرپورٹ ہے رامیشورم کے وہ ویل کنیکٹڈ ہے انڈین سٹی سے وہاں سے آپ پھر ٹیکسی پرائیوٹ ٹیکسی یا بس لے کے آگے کی آپ اپنی جرنی کمپنیٹ کر سکتے ہیں آپ ریل مارک کے دوارہ بھی رامیشورم کے راستے جا سکتے ہیں ریل مارک پر کے دورا جانے کا آپ کو بہت بڑا ایڈوانٹیجی ملے گا کہ پمبن بریج کے اوپر سے ٹرین گزرتی ہے اس کا نظارہ دیکھنے کو ملے گا جو کہ بہت ہی سندر ایک عدبوت نظارہ ہے اگر آپ ہوای مارک سے نامیشورم پہنچتے ہیں تو بھی یہاں بہت سے ٹوریس پمبن بریج دیکھنے آتے ہیں یہ ہمارے دیش کا سب سے پرانا سمبری بریج ہے پہلے یہ بریج کھلتا تھا شپ پاس کرانے کے لئے پر اب یہ پرمننٹ بند کر دیا گیا ہے کیونکہ الگ نہیں ہوتا ابھی آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر ٹرین گزرتی ہوئی ابھی آپ دیکھیں گے تو سنگل لائن ہے ٹرین کی اور ساتھ میں پیرللی دوسرا بریج بن رہا ہے مشورم مندر جانے کے لئے مندر سے قریب دو سو میٹر کی دوری پر اگنی تیرتب ہے جہاں پر لوگ سنان کرتے ہیں اس کے بعد مندر کے درشن کرتے ہیں شری رام راون کی ہتیا کے بعد بھی اسی اگنی تیرتب پر آ کر انہوں نے سنان کیا تھا ایک ساتھ دھلے ہوئے سوکے وستر لے کے جا سکتے ہیں مندر میں مندر میں بائیس کنڈوں کا سنان کے لئے آپ کو پچیس سے ایک سو پچاس روپے تک دینے پڑتے ہیں اور اس سے آپ کو پورے بائیس کنڈوں کا سنان وہ لوگ کھرا دیتے ہیں یقین مانیے یہ ایک بہت ہی ادھبت انوبہو ہے میں آپ کو ضرور ریکمینڈ کروں گا کہ آپ یہ بائیس کنڈوں کا سنان جرور کریے اس کے بعد آپ کپڑے پہن کر درشن کے لئے جاتے ہیں یہاں پر آپ کو جوتے لنگ کے درشن ہوں گے جو یہ دیش کے بارہ لنگوں میں سے ایک ہے شریر رام نے کیونکہ رامن کی ہتیا کی تھی تو جو ایک برامن تھے تو شریر رام کو ان کی ہتیا کا پاپ لگا تھا ریشی مونیوں کے انویسار ان کو بھگوان شف کی اپاسنا کرنی ہوگی جس کی لئے شریر رام نے ہنوان جی کو شبلن لانے کو لیے بھیجا پر ہنوان جی کو شبلن لانے میں تھوڑی دیر ہو گئی تب تک سیتہ مئیہ نے ریت کا شبلنگ بنا کر ان کی ستھاپنا کری اور اسی سے ہی شریر رام نے ان کی اراتھنا کری ہنوان جی دوارہ لائے گئے شبلنگ بھی ستھاپنا بھی اسی مندر میں ہی کیے گئی ہے مندر کا گلیارہ بہت ہی وشال ہے اور دنیا کا سب سے بڑا گلیارہ ہے یہاں درشن کے لئے دوستو لمبی لائن ہوتی ہے اس لئے سمیں پتہ کر کے ہی جائے صبح صبح چار سے پانچ پجے کے بیچ میں منی درشن ہوتے ہیں یہ ہے بھگوان شیف جی کا مندر جس دن ہم یہاں پہنچے تھے اس دن لوگ یہاں بھگوان شیف اور پواروٹی ماتا کی ویوا کی تیاری میں جھٹے ہوئے تھے یہ ہے بہت بھی سندر درشن تھا دوستو یہ ہے رامر دیرتم یہاں کی معنیتہ یہ ہے کہ دھرمی راج ریجشٹر نے یودھ میں اپنے گروہ درونچارے جی کو جھوٹ بولو تھا جس سے ان کو پاپ لگا تھا مارشی ویاس کی کہنے پر دھرمی راج ریجشٹر نے یہاں کر اس دیرتم میں سنان کیا اور اپنے پاپوں سے مکتی پرانت کری اور دوستو یہ ہے یہاں کا مندر اور دوستو یہاں سے آپ جا سکتے ہیں پنچ مکی ہنوان مندر یہاں پر ہنوان جی کی بہت ہی وشال پنچ مکی مورتی ہے یہاں پر آپ کو تیارتے ہوئے پتھر بھی دیکھنے کو ملتے ہیں اور اسی کے پاس ہے لکشمن تیرتم جہاں پر آپ جا کر درشن کر سکتے ہیں اور دوستو یہ ہے ہمارے بھارت کے بھوت پورو راشپتی شریع عبدالکلام جی کا گھر یہی پہ گھر میں ان کے ایک بہت اچھا میوزیم بھی ہے آپ اس کو بھی وزٹ کر سکتے ہیں جو دوستو اگلے دن آپ دھنوشکوڑی جا سکتے ہیں دھنوشکوڑی جانے کے راستے میں آپ کو کوٹاندرا سوامی راما سوامی مندر آتا ہے ایسا کہا جاتا ہے کہ بھی بھیشن کو یہی پہ لنکا کا راجہ کوشت کیا گیا تھا اور دوستو یہ ہے دھنوشکوڑی جس کو بھارت کی آخری سڑک میں کہا جاتا ہے یہ شریلنکا بورڈر پر رہستے تھے یہ یہاں پر بہت سندر سمدر ہے یہاں پر بنگال کی کھاڑی اور دوسری طرف اند مہا ساغر ملتے ہیں یہاں پر بہت خوبصورت مزارہ دیکھنے کو ملتا ہے ایک بہت ہی پرانا گاؤں ہے یہاں پر کچھ مچواری ہی آج کل رہتے ہیں آپ کو یہاں پر ایک پوٹا ہوا چرچ دیکھنے کو ملے گا ایک کوسٹ آفیس ملے گا ویرانسا یہاں پر ایک سمدری طفان کی وجہ سے یہ سب بکھر گیا تھا یہاں پر آپ پتھر اور شنگ کی بنی ہوئی سمان یا وسوے بھی خرید سکتے ہیں دوستو رامیشوراں کے پاس ہی قریب ایک سو چالیز ایک سو پچاس کلومتر کے دوری پر مدری ہے جہاں پر مناکشی مندر بہت ہی فیمس مندر ہے مدری میں آپ مرگن ٹیمپل بھی جا سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ اور بھی کچھ ستھل ہیں جہاں پر آپ وزٹ کر سکتے ہیں تو دوستو میں آشا کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی اور آپ کی رامیشوراں کی یادرہ میں اپیوگی ثابت ہوگی میں ملوں گا آپ کو پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک آپ سے آگیا لیتا ہوں لانے واد ملوں گا کچھ لچگو موسیقی